ہیلو فرینڈس آج میں بنانے جاری ہوں گلاب جامون آپ یہ گلاب جامون ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ بنتا ہے تو میں گلاب جامون بنانے کے لیے مارکٹ سے اس کا پاورڈر لے آئی ہوں اور اسے بنانے کے لیے میں نے اس میں لیا ہے دو کٹوری پاورڈر اور بلکل ہلکے ہلکے دودھ ڈال کر ہم اس کا اچھا سا آنٹا گوتھ لیں گے اور اب اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے ڈھک کر تو اب ہم بنائیں گے چاسنی چاسنی بنانے کے لیے میں نے لیا یہ کڑھائی اس میں ڈالا ہے ہمیں نے دھائی کٹوری پانی اور دھائی کٹوری چینی اب اسے ہم تب تک پکائیں گے جب تک کہ ہماری چاسنی بلکل گاڑی نہیں ہو جائے تب تک پکائیں گے ہم اسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چاسنی دھیرے دھیرے گاڑی ہو رہی ہے تو اس میں میں نے ڈالا ہے دو الائچی کوٹ کر اچھے سے الائچی سے چاسنی کا فلیور اچھا آتا ہے اور گلاب جامل میں بھی اچھے فلیور آتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں چاسنی ہو چکی ہے اب میں اسے ڈھک دیتی ہوں اور اب ہم بنائیں گے چھوٹے چھوٹے بال جو ہم نے آٹا گوت رکھا تھا اس کے اور بلکل سوف بال بنائیں گے ہم کہیں سے بھی فٹا نہیں ہونا چاہیے اور اب اس بال کو ہم فرائی کریں گے جب تک کہ بال گولڈن براؤن نہیں ہو جائے تب تک میں نے پہلے ہی گیسٹ پہ ایک پین چڑھا رکھا تھا جس میں میں نے آئل ڈال دیا تھا آئل گرم ہو چکے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں بال دھیرے دھیرے براؤن ہو رہے ہیں ہم اس کو تھوڑا اور لال کریں گے دیکھو آپ کیسے اب بال بالکل لال ہو چکے ہیں اب اسے نکال لیں گے اور اب اسے ہم چاسنی میں ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈال دیا تھا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے سارے بال اچھے سے پھول گئے ہیں گلاب جامن ریڈی ہے فرینڈ تو چلو ملتے ہیں کچھ اور لے کر بائی